بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کرکٹ کی دنیا سے اگر بات کی جائے تو کوئی اچھی خبر پاکستان کے لیے نہیں ہے کیونکہ انگلینڈ جو ہے وہ تیسرے ٹیسٹ میں کامیابی حاصل اس نے کی جناب آٹھ وکٹ سے اور یہی وجہ ہے کہ کلین سویپ کرنے میں پاکستان کو وہ کام جاب رہا اور اس کا اگر دیکھا جائے تو بابر آزم نے جناب اپنے ذمہ یہ ساری لی ہے ذمہ داری کہ ہمارے جو کہ جو بالر تھے وہ زخمی تھے اچھی طریقے سے فیزیکلی فٹ نہیں تھے اس وجہ سے ہماری بالنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بالنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بیٹس مین تھے انہوں نے بھی کوئی اچھا ریسپانس نہیں دیا اور اسی وجہ سے ہم یہ میچ ہار گئے تو یہ اکسیوز جو ہے یہ ماننے والا ہرگز نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر بالر فٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس تو اتنی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے پاکستان کی مٹی میں ایسے ایسے بالر پیدا ہو رہے ہیں جن میں وسیم اکرم جیسے وقار یونس اور شویب اختر جیسے بالر ہمارے پاس موجود اور اسی مٹی نے وہ جو بالر ہیں وہ پیدا کیے ہیں آقیب جعوید کا رام لیا جائے تو یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ بڑے بڑے سبوت ہمارے پاس موجود جو کہ ایک تاریخ رقم کر چکے اور یہی وجہ ہے کہ وسیم اکرم جیسے بالر جب وہ گیند کراتے ہیں سری کانٹ انڈیا کا جو کہ اوپنر ہوا کرتا تھا تو جناب اس کو بھی سترہ ٹانکے لگتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نام سرے فیرست رہا ہے بالنگ اٹیک میں کہ ہمارے پاس جو سیمر ہوتے ہیں جناب وہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں تو جناب انگلینڈ کے پاس صرف دو بندے اٹھ ہوئے پہلا بندہ بھی ایک تاریس رن کے اوپر اور ٹک جو ہے وہ ناٹ اٹھ رہا ایٹی ٹو رن کے اوپر اور اس کا جو جناب برپور طریقے سے ساتھ دیا وہ کپتان تھے سٹوک اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جناب دو وکٹ کے اوپر سکور جو ہے وہ پورا کر لیا اور اگر دیکھا جائے میچ سمری میں تو پاکستان نے تین سو چار رن بنائے پہلی ایننگز میں تو جواب میں انگلینڈ نے تین سو چون رن بنائے اس کے بعد پاکستان دوسری ایننگز میں صرف دو سو سولہ رن بنا سکا اور ٹارگٹ ملا ایک سو ستہ رن کا جو کہ آسانی سے سیکنڈ ایننگز میں انگلینڈ نے وہ پورا کر لیا اور ایٹی ٹو ناٹ اوٹ ڈک رہا جو کہ ایک اپنی مثال آپ بن گیا اور اسی طریقے سے پاکستان یہ میچ جناب آٹھ وکٹ سے ہار گیا اور کلین سویپ ہو گیا اور آخر کار انہوں نے اپنے نام کر لی یہ ٹرافی یہ ہے جناب وینر کی ٹرافی جو کہ وہ اپنے نام کر چکے اور انگلینڈ نے جناب ہمیں کلین سویپ ہمارے گھر میں آکے کیا ہے ٹیسٹ شریس میں یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم تو تمہارو یا جیتو ہم تمہارے ساتھ ہیں شہینوں کا یہی وطیرہ چلا رہا ہے جب یہ لڑتے ہیں تو اسٹیڈیا جیسی ٹیم کو ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں اور انڈیا جیسے سورماوں کو بھی دھول چٹا کے رکھ دیتے ہیں لیکن جب یہ ہارنے پہ آتے ہیں تو زمباوے جیسی ٹیم سے بھی ہار جایا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اچھی امیدوں کے ساتھ آپ کو جناب ویلکم کریں گے نیکسٹ میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ بائے بائے